اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں شاکر حسین آپ کا فیزکس ٹیچر تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم آپ کی بک کی مثال نمبر دو اشاریہ چار اور دو اشاریہ پانچ کو ڈسکس کریں گے تو اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح تو سٹوڈنٹس آج کے لیے ایرنٹ نمبر دو کائنیمیٹکس کی مثال نمبر دو اشاریہ چار کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ایک کار ریسٹ کی حالت سے حرکت کرنا شروع کرتی ہے آٹھ سیکنڈ میں اس کی ویلوسٹی دیس میٹر فی سیکنڈ ہو جاتی ہے اس کا ایکسلرشن معلوم کیجئے تو سٹوڈنٹس آج نمیریکل کو حل کرنے کے لیے جو ترتیب ہم رکھتے ہیں اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں معلوم کیا ہے تو سٹوڈنٹس آج معلوم کو جاننے کے لیے ہم یہاں دیکھتے ہیں دکھا ہوا ہے ایک کار ریسٹ کی حالت سے تو جب بات ہوتی ہے ریسٹ کی حالت سے یاد رکھئے گا کوئی بھی چیز جب ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرے گی تو اس کی جو ابتدائی ویلوسٹی ہوگی وہ زیرو ہوگی کیا ہوگی؟ دیکھئے ایک کار ریسٹ کی حالت سے اس کا مطلب ہے اس کی ابتدائی ویلوسٹی کیا ہے؟ زیرو ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں ابتدائی ویلوسٹی وی آئی یہ کیا ہوگی سٹوڈنٹس؟ یہ ہوگی ہمارے پاس زیرو میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں یہاں دی گئی ہے ریسٹ کی حالت سے حرکت کرنا شروع کرتی ہے آٹھ سیکنڈ میں اس کے بعد ہمیں ٹائم دیا گیا ہے اس کی ویلوسٹی بیس میٹر فی سیکنڈ ہو جاتی ہے دیکھئے اس کی آخری ویلوسٹی کیا ہے؟ بیس میٹر فی سیکنڈ تو میں اس کی آخری ویلوسٹی لکھ دیتا ہوں آخری ویلوسٹی تو اس کو ہم VF لکھتے ہیں تو آخری جو velocity ہو جائے گی وہ ہمارے پاس ہو جائے گی 20 میٹر فی سیکنڈ تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں 20 میٹر فی سیکنڈ اور ہمیں کیا چیز دی ہوئی ہے یہ دیکھیں سٹودنٹس 8 سیکنڈ تو 8 سیکنڈ ہے سیکنڈ کا مطلب یہ وقت دیا ہوا ہے تو وقت کتنا سٹودنٹس ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں وقت ہمیں دیا ہوا ہے 8 سیکنڈ اب اس کے بعد جو چیز ہم نے معلوم کرنی ہے وہ کیا ہے ہمیں مطلوب کیا ہے what we have to find تو ہمیں سٹودنٹس جو چیز مطلوب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ numerical کے شروع میں پوچھی جاتی ہے یا numerical کے آخر میں یہ دیکھئے گا آخر میں اس نے لکھا ہے اس کا acceleration معلوم کریں ہم نے کیا معلوم کرنا ہے acceleration تو acceleration لکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ ہمیں مطلوب ہے تو acceleration سٹودنٹ اے جو ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف تو اس کو حل کیسے کریں گے حل کرنے کے لیے وہی technical جملہ روایتی جملہ ہم جانتے ہیں کہ کیا جانتے ہیں ہم اس کا فارمولہ جانتے ہیں acceleration نکالنے کا فارمولہ میں بتایا ہے وہ فارمولہ کیا ہے وہ سٹودنٹس ہے اے برابر وی ایف مائنس وی آئی اوور ٹی آخری ویلاؤسٹی مائنس ابتدائی ویلاؤسٹی بڑے وقت اب اس پہ ہم اگر قیمتیں درج کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا acceleration اس پہ قیمتیں درج کر دیں سٹودنٹس سے تو اے برابر آ جائے گا وی ایف کتنا ہمارے پاس بیس مائنس وی ایف کتنا ہمارے پاس زیرو اوور آٹھ سٹودنٹس ہے بیس میں سے جب ہم زیرو کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بیس ہی آ جائے گا اور نیچے آٹھ ویسے ہی اب اس کو تقسیم کر دیں تو یہ آ جائے گا آٹھ ایکم آٹھ آٹھ دو سولہ دو سولہ آ گیا تو سولہ میں سے یہاں دو آ گیا سولہ میں سے باقی کتنے بچ گئے چار اور دو کے بعد ہمیں ایک اشاریہ لگا دیتے ہیں اور چار کے بعد ایک زیرو لگائیں گے تو چالیس آٹھ پانچ چالیس تو دو اشاریہ پانچ آ گیا تو ایکسلریشن سٹودنٹس ہمارے پاس کتنا آ جائے گا دو اشاریہ پانچ اور ایکسلریشن کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکویر تو یہ سٹودنٹس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ساتھ بھی یونٹ لکھ سکتے ہیں اور آپ انڈ پر بھی یونٹ لکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں ریزلٹ لکھ سکتے ہیں کہ پس کار کا ایکسلریشن دو اشاریہ پانچ میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوگا اب اس کے بعد اس کے بعد جو مثال ہے وہ ہے ہمارے پاس دو اشاریہ پانچ مثال نمبر دو اشاریہ پانچ میں دیکھیں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک کار تیس میٹر فی سیکنڈ کی ویلاؤسٹی سے حرکت کر رہی ہے اس کی ویلاؤسٹی پانچ سیکنڈ میں کم ہو کر پاندرہ میٹر فی سیکنڈ ہو جاتی ہے تو کار کار ریٹارڈیشن معلوم کریں اب یہاں ہم نے ریٹارڈیشن معلوم کرنا ہے جب بات ہوتی ہے ریٹارڈیشن کی اس کا مطلب ہے ہم نے معلوم تو ایکسلریشن ہی کرنا ہے لیکن اس کا جو آنسر آئے گا وہ نیگیٹیو ہوگا اس کا جواب نیگیٹیو میں آئے گا تو اگر جواب نیگیٹیو میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریٹارڈیشن ہے وہ deceleration ہے وہ negative acceleration ہے تو دیکھئے گا سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم کیا ہے تو معلوم میں سٹڈنٹ سے ہم لکھ لیتے ہیں ایک کار 30 میٹر فی سیکنڈ کی ویلاؤسٹی سے دیکھئے میٹر فی سیکنڈ آگے اس نے بتا بھی دیا ویلاؤسٹی تو یہ اس کی ابتدائی ویلاؤسٹی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ابتدائی ویلاؤسٹی وی آئی اور یہ کتنا ہمیں دیا ہوئے یہ ہمیں دی ہوئی ہے 30 میٹر فی سیکنڈ اور حرکت کر رہی ہے اس کی ویلاؤسٹی 5 سیکنڈ میں ہمیں time دیا ہوئے وقت دیا ہوئے کم ہو کر کتنی رہ جاتی ہے 15 میٹر فی سیکنڈ تو یہ اس کی آخری ویلاؤسٹی ہے تو آپ آخری ویلاؤسٹی لکھ لیں آخری ویلاؤسٹی وی ایف ہمارے پاس آگئی پندرہ میٹر فی سیکنڈ اور ہمیں وقت دیا ہوئے تو آپ وقت لکھ سکتے ہیں وقت کو ٹی سے ظاہر کرتے ہیں تو ٹی ہمیں کتنا دیا ہوئے پانچ سیکنڈ تو مطلوب کیا سوڈنٹس مطلوب ہے کار کا ریٹارڈیشن ریٹارڈیشن کو ہم بیسیکلی کہیں گے ایکسیلیشن ہی لیکن یہ کیا آئے گا نیگیڈیو ایکسیلیشن ہوگا تو اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حل کی تو حل کی لئے سٹوڈنٹس وہی روایتی جملہ ہم جانتے ہیں ایکسیلیشن کا جو فارمولہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس وہ ہے ہمارے پاس اے برابر وی ایف مائنس وی ای اوور ٹی اس فارمولہ میں سٹوڈنٹس ہم وی ایف وی ای اور ٹی کی قیمتیں درج کریں گے اور ہمارے پاس ایکسیلیشن آ جائے گا تو وی ایف کتنا ہمارے پاس وی ایف دیکھئے گا یہ ہے پندرہ میٹر فی سیکنڈ یہاں لگا دیا پندرہ میٹر فی سیکنڈ مائنس وی ای کتنا ہے اقتدائی ویلاسٹی وہ ہے تیس میٹر فی سیکنڈ تیس میٹر فی سیکنڈ اور بٹے وقت ہے تو وقت کتنا ہے پانچ سیکنڈ تو سٹوڈنٹس اس کو مزید حل کرتے ہیں اے برابر آ جائے گا پندرہ میٹرس تیس تو جواب کیا آئے گا جواب آئے گا پندرہ لیکن پندرہ کس میں آئے گا میٹرس میں آئے گا نیگیڈیو میں آئے گا تو میٹرس پندرہ نیچے پانچ ویسے لے رہتے ہیں اب سٹوڈنٹس اس کو جب تقسیم کریں گے تو آپ کو پتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں پانچ 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 تین پندرہ تو یہ آ جائے گا اے برابر مائنس تین میٹر فی سیکنڈ سکوئر تو ایکسیلیشن جو ہے اس کا یونٹ ہمیں چونکہ پتا تھا میٹر فی سیکنڈ سکوئر ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ لکھ دیا تو میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو اس کا ایکسیلیشن اے برابر آ گیا مائنس تین میٹر پر سیکنڈ سکوئر اب یہاں پر یہ جو سٹوڈنٹس نیگیٹیو کا سائن ہے یہ کس کو شو کر رہا ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ریٹارڈیشن ہے کیا چیز ہے یہ ریٹارڈیشن ریٹارڈیشن کا کیا مطلب ہوا ریٹارڈیشن کا مطلب ہے اس کی ویلاؤسٹی کم ہو رہی ہے اس تا اس تا تو اس کا نتیجہ ہم لکھ سکتے ہیں نتیجہ آپ لکھ سکتے ہیں پس کار کی ویلاؤسٹی یا پس کار کا ریٹارڈیشن تین میٹر پر سیکنڈ سکویر ہے یہ سٹوڈنٹس کا جواب ہے تو یہ مثال ختم ہوئی اب ایکسیلیشن کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے حوالے سے ایک دو ایم سی کیوز دیکھتے ہیں تو میں نے یہاں ایم سی کیو نمبر ون لکھا ہے اس میں دیکھیں لکھا ہوئے ایکسیلیشن کا یونٹ ہے تو سٹوڈنٹس ایکسیلیشن کا یونٹ آپ نے پڑھا کیا ہوتا ہے کیا وہ میٹر فی سیکنڈ ہوتا ہے کیا میٹر فی سیکنڈ سکویر ہوتا ہے یا کلوگرام میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے یا کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکویر تو اس کا جواب ہوگا میٹر پر سیکنڈ سکویر دوسرے ایم سی کیو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے نیگڈیو ایکسیلیشن کو کہتے ہیں ریٹارڈیشن کہتے ہیں ڈیسلیشن کہتے ہیں یا اے اور بی دونوں retardation بھی کہتے ہیں اور deceleration بھی یا ان میں سے کوئی بھی درست جواب نہیں تو اس کا correct answer ہوگا students c a اور b دونوں negative acceleration کو ہم retardation بھی بولتے ہیں اور deceleration بھی بولتے ہیں اس کے بعد تیسرا mcq میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے اگر کوئی جس 15 میٹر فی سیکنڈ کی constant velocity سے حرکت کر رہا ہو تو 5 شیکنڈ بعد اس کا acceleration ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ 5 شیکنڈ بعد اس کا acceleration کیا ہوگا آپ ذرا اس کو solve کیجئے گا فورا آپ کے ذہن میں جواب آنا چاہیے تو اس کے acceleration students 3 میٹر فی سیکنڈ ہوگا 3 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہوگا 75 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہوگا یا صفر ہوگا تو اس میں سے درست جواب کیا ہوگا آپ دیکھئے گا تو اس میں آپ کو ایک keyword ڈونڈنا ہے ایک خاص لفظ آپ نے دیکھنا ہے وہی آپ کا جواب ہے دیکھئے گا اس میں خاص لفظ کیا ہے اس میں خاص لفظ ہے constant velocity جب بھی velocity constant ہوتی ہے تو کیا جس میں acceleration ہوتا ہے نہیں ہوتا جی اس کا مطلب ہے اس کے acceleration کیا ہوگا اس کا acceleration ہوگا سیفر ٹھیک ہے تو یہ تھا students آج کا lecture اگلے lecture میں جلد آزر ہوں گے students مثال نمبر دو ایشاریہ چار اور دو ایشاریہ پانچ کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا امید ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہم نے acceleration سے متعلق mcqs کی ہے امید آپ کو وہ بھی سمجھ آگے ہوں گے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلے lecture میں جلد ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ